پاکستان میں اب الیکٹرک گاڑیوں چلیں گی پاکستان اور چینی نیجی کمپنیوں کے درمیان الیکٹرک ویکلز ویلیو چین کے حوالے سے سٹریٹیجک آلائنس معاہدے پر دستخط کی تقریب تقریب میں وفاقی وزیر فواز چہدری ڈیکٹری چیئرمن سینٹ سلیم ماندی والا سمیت پاکستان میں تائینات چینی صفیر یو جن نے شرکت کی تفصیلات شیراز احمد شیرازی کس رپورٹ میں پاکستان اور چینی نیجی کمپنیوں کے درمیان الیکٹرک ویکلز ویلیو چین معاہدے کے تحت پراجیک کا آغاز دو مراحل میں کیا جائے گا پہلے مرحلے میں پچاس ملین ڈالرز کے تحت سرمایہ کاری ہو سکے گی جبکہ دوسرے مرحلے میں الیکٹرک بسو کی منفیکٹنگ کا آغاز کیا جائے گا تقریب سے خطاب کرتے ہوئے افاقی وزید سائنس ایل ٹکنالوجی فواد شودی نے کہا کہ رواسال پاکستان ایشیا کا پہلا ملک ہوگا جہاں الیکٹرک بسے چلے گی جس سے بڑی پیمانے پر ماہولیاتی علودگی پر قابو پایا جا سکتا ہے پاکستان نے اپنی رینیوبل انرجی پولیسی دی ہے اگین یہاں پہ ندیم باور صاحب کا اور عمر ایوگ صاحب کا بڑا رول تھا ہم نے ان کے ساتھ کلوزلی اس میں بھی کام کیا ہے رینیوبل انرجی میں ہم سولر اور ونڈ جو ہے that will remain the priority areas for پاکستان افاقی وزید سائنس ایل ٹکنالوجی فواد شودری بولے کہ ہمیں جدید ٹکنالوجی کی طلب کو ساندھ رکھتے ہوئے دس سالہ پالیسی بنا ہوگی ایسی ٹکنالوجی پر کام جاری ہے کہ شاید مستقل میں موبائل بیٹر غیر چارجن کے چلے ای بائک اور تری ویڈرز گارڈیو پر کام جاری ہے بیس دنوں کے اندر فور ویڈر پالیسی کو بھی فائنل کر دیا جائے گا certainly a proud moment for ministry of science and technology for پاکستان کے پاکستان جو ہے وہ آج ہم نے موبائل فون بھی پاکستان میں آپ کے حاد ہوگا we were the first country in south asia جو پاکستان میں موبائل فون آیا تھا اس کے بعد یہ دوسرا میں سمجھتا ہوں کہ بڑا innovation ہے کہ پاکستان will be انشاءاللہ first country in south asia جو ایک پورا electronic vehicle system کی طرف جو ہے وہ جا رہا ہے پاکستان مسلمیاتی تبدیلیوں سے سب سے زیادہ متاثر ہونے والے ممالک میں شامل ہے جہاں 40% الولی کا تعلق transport sector سے ہے electric vehicles آنے سے اس پر قابو پایا جا سکتا ہے کیونرمین ندیم طارق کے ساتھ شیراز احمد شیرازی جین این اسلام آباد